اسلام علیکم ویورز مشتاق سین پاکستان پروپرٹی لیڈر کے پلیٹ فرم سے ویورز آج ہم بات کریں گے کہ آپ کو جو اپارٹمنٹ ہے وہ کہاں پہ لینا چاہیے بیسی کلی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو تین چار اپارٹمنٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ والی سیچویشن ہے اور یہ والی ریٹ ہیں آپ ان کو پرچیس کر لیں ان میں سے کون سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں سب سے پہلے دومینین فوڈ سٹریٹ ون کی بات کرتا ہوں گرانڈ پلس ایٹین کا جو ہے وہ پرچیکٹ ہے وہ گرانڈ پلس ایٹ تک جو ہے وہ پنچو کا ہوئے اس کے اندر جو چیزیں سیلنگ بائنگ چل رہے ہیں وہ تقریباً آپ کو ساٹھ لاکھ تک جو ہے وہ اپارٹمنٹ بن جاتے ہیں اور ایریا کتنا ہے تقریباً 875 سکیر فٹ کا ایریا ہے اگر آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 875 سکیر فٹ کا ایریا اور ادھر سے آپ کو چھپن لاکھ تک میر رہے تو آپ کو تقریباً یہ سات ہزار سے بھی کم میں پڑ رہا ہے چھ ہزار سمتھنگ میں پڑ رہا ہے اور آپ کو ویٹ کتنا کرنا ہے تقریباً ڈیوائیڈ سال تک آپ کو ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد چیزیں ریڈی ہو کے آپ کو شفٹ کر دی جائیں گی اور اس کے بعد آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کتنے میں سیل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ والے جو پریشنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس ہیں اور اس میں جو ٹو بیڈ ہے اس کا جو ایریا ہے وہ تقریباً نو سو پچاسکے فٹ ہے اس جو مارکٹ ڈاؤن ہے اتنی ڈاؤن مارکٹ کے اندر وہاں پہ اگر آپ شروع والے جو ٹاورز ہیں وہاں پہ اپارٹمنٹ لیتے ہیں گراؤنڈ فلور کو چھوڑ کے اور سکس فلور کو چھوڑ کے پیچ میں کہیں پہ لیتے ہیں تو آپ کو تقریباً ایک روڑ سے اوپر کا یہ اپارٹمنٹ ملتا ہے تو یہ ڈومینین والا بھی آپ کو تقریباً آپ لگا لیں اسی کے آس پاس ملے گا تو آپ کو ڈیر سال بعد کتنا گین ملنے والا ہے ابھی آپ کو ساٹھ لاکھ میں مل رہا ہے تو آپ نوے لاکھ تک تو آرام سے اس کو سیل کر سکتے ہیں تو ڈیر سال یا دو سال کے بعد آپ کو اس میں گین کتنا آنا ہے گین آنا ہے آپ کو تھرٹی لاکھ کا یہ بھی اگر مارکٹ ڈاؤن رہتی ہے اگر مارکٹ اپ ہوتی ہے جس طرح سے پچھلے دو پچھلے تقریباً سات آٹھ ماہ پہلے یہ جو ٹو بیڈ ہیں ان کے جو ریٹ چر رہا تھا وہ تقریباً ایک کروڑ دیس تیس لاکھ تک بھی گیا ہوا تھا ابھی ڈاؤن مارکٹ کے اندر اس کا ریٹ ایک کروڑ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ یہاں تک چر رہا ہے سیکنڈ میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو ڈیگنگ پہ چیزیں ہیں کہ جن کی پائلنگ وغیرہ ہو گئی ہیں ان کے کیا ریٹ چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ویٹ کرنا پڑے گا اور کتنا وہاں پہ آپ کو پروفٹ ملے گا کتنے عرصے کے بعد تو پریسنٹ این ہے کہ میں بات کر لیتا ہوں وہاں پہ گولڈ کلاک ٹاور کے نام سے ہمارا پروجیکٹ ہے اس کی پائلنگ ہو چکی ہوئی ہے کچھ دنوں میں ٹگنگ اس کی سٹارٹ ہوگی اور وہاں پہ جو چیزیں ہم دے رہے ہیں وہ تقریباً آپ کو آٹھ ہزار تین سو پچاس روپے پر سکیر فیٹ کے حساب سے اپارٹمنٹ کا ریٹ وہاں پہ دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ ون بیڈ لگا لیں پانچ سو ستر سکیر فیٹ کا ہے تقریباً انچاس لاکھ کا ہے اسی طرح سے ٹو بیڈ جو ہے وہ تقریباً نو سو پچاسٹر سکیر فیٹ کا ہے وہ تقریباً ایٹی لاکھ کا ہے اور جو اس کا تھری بیڈ ہے وہ ایک ہزار پچاسٹر سکیر فیٹ کا ہے وہ تقریباً آپ کو ملتے ہیں ایٹی نائن لاکھ کا اس طرح سے فور بیڈ جو ہے اس کا سولان سو کچھ سکیر فیٹ کا ہے اور وہ تقریباً ایک کروڑ کے آس پاس ملتے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ ویڈ کرتے ہیں وہ تقریباً دھائی سال تک اس کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیلیور ہوں گی دھائی سال کا پیمیٹ پلان ہے ابھی جس کی پیالے ہیں وہ تقریباً اس کو ڈھائی سال ہی لگیں گے تو وہاں پہ آپ کو چیزیں کتنے میں ملیں گی وہ ہے تقریباً آپ کو جو ایٹی نائن لاکھ کا آپ لے رہے ہیں وہ تقریباً آپ کا ایک کروڑ بیس تیس لاکھ تک جائے وہ ایزی نہیں سیل ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ ریزن ہے کہ اس کے ساتھ جو ویلاز دیے گئے ہیں ون ففٹی ٹو سکیر یارڈ والا جو ویلاز آج کی مارکٹ میں آپ کو ملتا ہے وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ راؤنڈ آباؤٹ ملتا ہے اور آپ آپ اپارٹمنٹ لگا لیں وہ آپ کا ایک کروڑ دس لاکھ بیس لاکھ تک ہو اگر مارکٹ ڈاؤن رہتی ہے پھر لیکن اتنا عرصہ مارکٹ ڈاؤن رہتی نہیں ہے بہریہ کا یہ ہے کہ بہریہ پہ ڈاؤن فال آتے رہے ہیں لیکن اتنا عرصہ ڈاؤن فال نہیں چلتا ہے ہر دفعہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اب بہریہ ختم ہو گیا ہے لیکن پھر سے ایک دفعہ اس کو عروج آتا ہے اور پھر لگتا ہے آبادی آباد رہے گا ابھی دیکھیں یہاں پہ کافی فیملیز موو ہو چکی ہیں آپ پریسنٹ ٹو لگا لیں ایک ہزار اس کے اندر وہ ویلاز ہیں پریسنٹ ٹین اے لگا لیں اس میں بھی تقریباً ایک ہزار ہے الیون اے میں ایک ہزار ہے اپارٹمنٹس آپ دیکھ لیں پریسنٹ نائنٹین کے یہ سارے پپلیٹر ہیں پریسنٹ ٹونٹی سیون میں آبادی ہے پریسنٹ ٹھرٹی ون میں آبادی ہے سپورٹ سیٹی میں آبادی ہے اب جب اتنی ساری آبادی یہاں پہ موو ہو چکی ہے تو وہ چیز ایسے ختم نہیں ہو سکتی ہے کافی ہمارے کلائنٹ ابھی تک بھی ٹرتے ہیں کہ نہیں سیکیور نہیں ہیں تو اتنی ساری چیزیں جب بن جاتی ہیں تو وہ سیکیور ہی ہوتی ہیں اس کے بعد تھرڈ میں آپ کو جو بات کرتا ہوں اپارٹمنٹ کی وہ ہمارے پاس ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے ڈاؤن پرمیٹ آپ کو نہیں دینی ہے کافی سر ہے ہمارے کلائنٹ ہے جو ڈاؤن پرمیٹ کی وجہ سے اس چیزیں پرچیز نہیں کر پاتے ہیں یعنی 25% یا 20% جب ہم ڈاؤن پرمیٹ چیک کرتے ہیں تو وہ تقریباً 15 لاکھ کے راؤنڈ اباؤڈ بن جاتی ہے تو ان کے پاس یہ 15 لاکھ کی جو سٹارٹ والی اماؤنٹ ہے یہ نہیں ہوتی لیکن پر منت جو ہے وہ ایک لاکھ یا ڈیلھ لاکھ وہ اس کو آرینج کر سکتے ہیں ایسے والے جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے لیے ہم کیپٹر ریزیڈنسیا کے نام سے پروجیکٹ لے کر رہے ہیں اس کے اندر گراؤنڈ فلور کے اوپر شو روم ہے اور اوپر جائے وہ اپارٹمنٹ ہیں سٹوڈیو ٹائپ کے اپارٹمنٹ ہیں وان بیڈ اپارٹمنٹ ہیں ڈیفرنٹ سائز کے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہیں ڈیفرنٹ سائز کے ڈاؤن پرمیٹ کوئی نہیں ہے وہاں پہ تقریباً تھرٹی منتھلی انسٹالمنٹ وہ بھی ڈھائی سال کا پروجیکٹ تو تھرٹی اس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہیں آپ کو صرف فسٹ انسٹالمنٹ دے کے اس کے اندر بوکنگ کروانی ہے اور اس کے بعد آپ انسٹالمنٹ دیتے رہیں گے اور تقریباً انشاءاللہ والعزیز ڈھائی سال کے بعد وہ چیزیں ریڈی کر کے آپ کو دے دی جائیں گی تو ویورز یہ ایک چھوٹی سی ہسٹری میں نے بتائیے کہ آپ کو چیزیں کہاں پہ کتنے سائز کی چیزیں کتنے ریٹ میں مل رہی ہیں آپ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیزیں سوٹے بل لگ رہی ہیں اس طرح کے سیمیلر چیزیں اور بھی کافی سارے پروجیکٹ ہیں مزید انفرمیشن کے نئے سکرین پہ دیئے گئے نمبرز کے ذریعے سے رابطہ کریں تینکیو اللہ حافظ